موسیقی اور عوام پہ کیا کیا بم گرہے ہیں پوچھتے ہیں حاجی نعیم خان صاحب سے جی خان صاحب کی مسئلہ مسائل نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے تین سال گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں اور جب گورنمنٹ آئی سی تو کافی طبقات و بستہ تھی گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوٹ مار کا پیسہ واپس لے کے آئے گی جو عمران خان صاحب کا وزن تھا اور مہنگائی کم کرے گی اور اس کے بعد پاکستانی معاشیت کو مضبوط کرے گی غریب آدمی کو روزگار ملے گا ایک کرون نوکریہ ملیں گی دس لاکھ گھر ملیں گے پچاس لاکھ گھر ملیں گے وہ سارے کا سارا خواب کا خواب ہی رہ گیا نہ معاشیت بہتر کر سکی نہ ان کے پاس کوئی معاشی ٹیم تھی نہ کوئی اور تھا بس جس نہ راج اندیج نہ نہ کم وہ کیا تھے مران خان صاحب نے بلنگوہ دعوی کیے تھے اور کوئی ان کے پاس کوئی ایک چار انے کا بھی جو ہوتا ہے نا وہ ان کی کارگردی نہیں تھی اس کے بعد وہی کام شروع ہوا مہنگائی بڑھتی گئی آج مہنگائی اس سطح پہ آگئے گی پٹرول جو ہے سار پہ لیٹر نواز شریف دور سے سار پہ لیٹر بڑھ گئے تو مہنگائی کا ایک طفان آگیا ہے غریب آدمی پس گیا ہے دکاندار پس گیا ہے چھوٹا دکاندار تو ویسے ہی فارغ ہو گیا ہے اپنی راز کھا گیا ہے اوپر سے کرونا آ گیا کرونا کی وجہ سے اور خرابی پیدا ہو گئی اب جو پٹرول بم جو گھرنا شروع ہوا ہے یہ تقریباً چھ ماہ کے اندر پٹرول پچاس ساٹھ روپے لیٹر بڑھ گیا ہے تو پتہ نہیں گورنمنٹ کہاں بیٹھی ہوئی ہے جب وہ کہتے تھے کہ یہ سمجھیں پٹرول بڑھا ہے یہ چوری ہوئی تو حکمران جو وہ ذمہ دار ہیں حکمران چور ہیں تو اس کا وضعہ مران خان وزی صاحب بھی چور ہیں جو انہوں نے بلنگوہ دھاوے کیے تھے آج چینی تھی وہاں پر اس چیم پچاس روپے آج چینی ایک سو بیس روپے تیس روپے پھر بھی مارکرمنٹ نہیں مل رہی چاول اسی روپے تھے ہماری اپنی کاشت ہے اسی نبی روپے تھے آج چاول جو ہے تین ساڑھی تین سال میں چاول ڈیٹھ سو روپے پر چلے گئے ہر چیزی ترہی مہنگائی کو اتفان آیا ہوا ہے مارٹا لینے چلے جائیں یہ مہا جوڑتے ہیں جناب دو سال ہو گئے کرونا تو دو سال ہوں ان کو ساڑھی تین سال ہو گئے یہ مہا جوڑتے ہیں کرونا کا نقصان تو وام کا ہوا حکمرانوں کی چیز کا ہوا ہے حکمرانوں کے بعد تو اتنا پیسہ بار سے آیا ہے کرونا کی صورت میں اتنا فرنٹ آیا ہے کہ وہ تو آنے لی چار نسلیں ماری تھی ہو سکتی ہیں وہ پیسہ ہمارے لوگ کے لیے آیا تھا گریب لوگوں کو ملایا ہے بارہ بارہ ہزار پیان دیا ایک مینہ بارہ ہزار میں کیا ہوتا ہے بھائی ایک مینہ بارہ ہزار دیا ہے سیدھ کارڈ دیا ہے تو کون سا بہن سیدھ کارڈ دیا ہے بیس پرسنڈ لوگوں کو لگتا ہے کہ روز بیمار سوڑی کوئی ہوتا ہے لوگوں کی روٹی پوری ہے سیدھ کارڈ کو کیا کرنا ہے ہمزاری فراموزیر ہے جو ہماری یاسمی راششتہ وہ تک کہتی ہے کہ ہمارے اتنے ہزار جو کارڈ پر گریبوں کا علاج کی ہے میں اچھی بات ہے یہ گریب کارڈ کی بات نہیں بات کوئی اس کیا ہم لوگوں کو ضرورت ہے کھانے پینے کی بیمار ہوتا ہے بندہ زندگی میں ایک واری دو واری چار واری چھوٹی بیماری ہیں تو نہیں جاتا لے کے کارڈ بڑی بیماری تو لے کے جاتا ہے ٹھیک اچھی بات ہے کارڈ بات ہے کہ یہی جو تھا نا راشن کارڈ کی صورت میں دیتے غریب آدمی کو راشن کارڈ کی صورت میں دیتے عوام کو کوئی ریلی ملتا اب تو میرے کون میں بھی آئے ہوئے دا سلاکر پر پڑھا ہوئے میرے پاس میں استعمال ہی نہیں کروں گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالی بقت ایسا نہ لے کے ہم استعمال کروں کیوں استعمال کروں میری ضرورت نہیں ہے نہ مجھے حق ہے اس کا استعمال کرنے کا میں نہیں کروں گا استعمال تو بعد یہ وہ تو میرے پاس فضول پڑھا ہوئے نا تو یہی اگر ہو تو ہمیں نہ دیں یہی جو بندہ جو طبقہ جس کو نہیں لگتا اس کو کارڈ نہ دیں نہ سید کارڈ دینا نہ دوسرہ کارڈ دیں اس کو جاگے دے دیں جس کو لگتا ہے اور جس کو لگتا ہے اس کو راشن کارڈ بھی بنا گئے دیں ملے میں یوسی سطابے کونسلسل کے سطابے انکوائری کر رہے ہیں جو ان کو رلیو ملنا چاہیے جن لوگوں کو جن فیمنیوں کو رلیو ملنا چاہیے ان کو رلیو دیں ہمارا رلیو نہیں بنتا ہمارے پر کئی لوگ بہت زیارے لوگ ہیں جن کا لیو نہیں بنتا ان کو لینا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں کارڈ بیسی مارا پڑا ہو اور اس طرح ہی ضائع ہوگا انشاءاللہ یہی کارڈ جو کسی غریب کے کام آ جائے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں اچھی یوکٹر یاسمین صاحب نے اچھی ایفرٹ کی اچھا کارڈ کا نظام بہت اچھا ہے پر میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس چیم جو مر رہے ہیں لوگ بوک سے ان کو ضرورت ہے کھانے بھی نہیں کی تو میرا جو ہے نا اب گورنمنٹ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے اب ڈیڑھ سار رہ گیا اور چھے مینے بعد اگلے سال تو بیسی بیروکریسی کام نہیں کرتی آخری سال تو میرا خیال ہے کہ اکومت کا ہنڈ ہو چکا ہے اب کچھ نہیں ہونا جو مرضی کر لیں ٹائم آؤٹ ہو گیا اکومت کا اب اکومت کو گھر جانا چاہیے اور کسی اچھے بندے گواہ کے اکومت نہیں چاہیے جو چور 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 لگائی ہوئی تھی آج تک ایک چور سے بھی پیسہ لے لیں سارے بغلوں میں بیٹھے ہیں تو خدا کے لیے یہ جو ہے چور چور کا تماشا بند کریں اب ساڑھے تین سال پر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا وہ تھا نا بچہ کہاں ہے شیئر آگیا شیئر آگیا تو سچی مجھ ہی آگیا تھا تو وہ کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ جو حالات یہ ہیں کہ یہ ہر جماعت جو ہے وہ کہہ رہے ہی ہم آدمیں قریق چلائیں گے اور حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آئیں گے تاجر بھی آئیں گے پلان بھی آگا اثر نہیں پڑے گا غریبوں پہ کیا اثر پڑے گا اور ایسے حالات پیدا کرنے پہ یہ ساڑھے تین سال میں تمام جماعتیں کبھی کوئی جلوس نہ کر رہی ہے کبھی دوسرکوں پہ آ رہی ہے مہنگائی کے خلاف سیاسی طور پر یہ جانے کا کام جانے ہم تو صرف مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے ہمارا کنمنشن در اسلام آباد میں نئی میر صاحب ایک دو دن میں اعلان کریں گے اور ارتال کا بھی لانا ہو سکتا ہے احتجاجی مظاہروں کا بھی لانا ہو سکتا ہے کیونکہ بھوک کے خلاف اور غربت کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف اب تاجر سڑکوں پہ آگیں گے تاجر کا انڈ ہو چکا ہے تاجر آپ ٹیکس بھی دینے کی سکت میں نہیں ہے نہ تاجر جو ہے نائنٹی پرسنٹ تاجر جو ہے نائنٹی پرسنٹ تاجر آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہ ڈیفالٹر ہو گئے ڈیفالٹ میں جا رہے تو اب جو ہے نائنٹ حکومت کے جانے کا وقت ہے اور جانا چاہیے حکومت کو پہلے ہم کہتے تھے مران صاحب اچھے آدمی ہیں اب بھی کہتے ہیں اچھے آدمی ہیں پر اچھے آدمی کو کیا کریں جنہوں پر پاکستان کو بھوک پر لگا دیا جنہوں پاکستان کا بیڑا گرہ کر دیا لوگ تین وقت کی روٹی سے دو وقت کی روٹی پہ آگئے ہیں کئی دنیا دو وقت کی روٹی سے ایک روٹی پہ آگئی ہے تو اب جو ہے نائنہ حکومت کو جانا چاہیے بیجلی کہاں پنچا دی پٹرول کہاں پنچا دیا پاکستان کا انہوں نے بس سمجھے کہ اگر کسی پاکستان کے دشمن کو ملک دیتے احسان ہے کہتا جو عمران خان صاحب نے کیا یہ تھے ہمارے ساتھ عمران صاحب صدر ہیں عمران مارکیت کے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو جو آپس میں یہ ساڑھے تین سال کا انہوں نے سسٹم نکالا ہے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور اس میں غریب پیس رہا ہے خدا یا غریب کے بارے میں سوچیں مگائی کام کریں یہ ان کا کہنا ہے شوقت خوکھور